یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھیلائے ہوئے مختلف رنگوں، ثقافتوں اور رسم و رواج سے بھری ہوئی ہے ہر جگہ، ہر علاقے کے لوگوں کے مختلف رسم و رواج ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں آج ہم آپ کو افریقہ، گھانا کے لوگوں کی ایک دلچسپ رسم بتائیں گے جو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے اپنے پیاروں کے بچھڑنے کی تکلیف اور دکھ مختلف لوگ مختلف طریقوں سے مناتے ہیں اور اسی طرح افریقہ کے اکثر و بیشتر ممالک میں جنازوں کو ایک خاص اہمیت دی جاتی ہے اور گھانا میں جنازوں پر زیادہ رونے اور غم زدہ ہونے سے مرنے والوں کی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے اور اسی لیے گھانا میں اگر کسی کی موت واقعہ ہو جائے تو اس کے جنازے پر پیشاور رونے والوں کو ضرور مدو کیا جاتا ہے جو پیسے لے کر رونے کا کام سر انجام دیتے ہیں اس رونے دھونے کو دیکھ کر لوگ اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ مرنے والے سے اہل خانہ اور اس کے رشتہ داروں کو کتنی محبت تھی اور سب سے مزے کی بات یہ کہ گھانا میں جنازوں پر آہو بکا اور آنسو بہانا اب باقاعدہ ایک منافع بخش کاروبار بن چکا ہے جس سے ہزاروں لوگ وابدتا ہیں گھانا کی ایک خاتون اہمی ڈوکلی کا اس بارے میں کہنا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے عزیزوں اور پیاروں کے مرنے پر کوشش کے باوجود بھی آنسو نہیں بہا سکتے اسی لیے وہ ہم پر انحسار کرتے ہیں ڈوکلی ایک بیوہ خاتون ہے اور انہوں نے بہت سے بیوہ خواتین کی ایک ایسوسییشن منا رکھی ہے جو لوگوں کے جنازوں پر آہو بکا کرتی ہیں جن کا انہیں ایک معقول بوافضہ بھی دیا جاتا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر جنازے میں رونا آسان نہیں ہے اس لیے جنازہ بڑا ہو تو رونے کے پیسے بھی زیادہ لیے جاتے ہیں گانا میں جنازوں پر زیادہ سے زیادہ رونے والے بلوائے جاتے ہیں اور دیگر رسومات بھی ادا کی جاتی ہیں اسی لیے افریقہ کے کئی ممالک میں جنازوں پر بہت زیادہ رقم خرچ کی جاتی ہے ایک اندازے کے مطابق افریقہ میں امیر لوگوں کے جنازوں پر پندرہ سے بیس لاکھ روپے تک بھی خرچ کر دیے جاتے ہیں جن میں سب سے بڑا خرچہ رونے والوں کا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جنازے اور تدفین کی مشہوری کے لیے دیواروں اور اخبارات میں اشتہار بھی لگوائے جاتے ہیں اور مرنے والے کے لیے بیش قیمت اور مہنگے مہنگے مختلف ڈیزائن کے تابوت بھی بنوائے جاتے ہیں گانا میں جنازوں پر پیسے لے کر رونے والی ایسوسییشن میں انتہائی ذہین رونے والے افراد بھی کو برتی کیا جاتا ہے جو ایسے تسوے بہاتے ہیں کہ غمزدہ خاندان بے اختیار ان پر پیسے نچھاور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور تو اور گانا میں بہت سے امیر اور صحت مند لوگ اپنی وسیعت میں اس بات کو بھی لازمی قرار دیتے ہیں کہ ان کے مرنے پر رونے والوں کا سب سے بڑا اور پروفیشنل گروپ بلایا جائے جو ان کے مرنے پر رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ رونے والی اس ایسوسییشن کی فیز اور رونے کے انداز بھی مختلف ہیں مثلا بوڑھوں کے جنازوں پر کم پیسوں کے عوض یہ ایسوسییشن صرف آنسو بہاتی اور سسکیاں برتی ہے جبکہ نوجوانوں کے جنازوں پر زیادہ پیس لینے کے ساتھ ساتھ یہ پیشاور رونے والے نہ صرف سسکیاں برتے اور آنسو بہاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دھاڑے مار مار کے روتے چیختے چلاتے اور سر اور موں پر پیٹتے بھی ہیں اور اگر اس ایسوسییشن کو ان کی مرضی کے مطابق پیس ادا کی جائے تو یہ لوگ چیخ چیخ کے رونے اور موں پر پیٹنے کے ساتھ ساتھ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں اور مختلف چیزوں کے ساتھ ٹکریں بھی مارتے ہیں اور تو اور کچھ رونے والے ماہر روتے روتے الٹیاں کرنے کی بھی بھرپور اداکاری کرتے ہیں گھانا میں پیسے لے کر جنازوں پر رونے والی یہ ایسوسییشن بہت کم وقت میں بہت زیادہ پیسہ کما چکی ہے اور بیوہ خواتین کے ساتھ ساتھ بے روزگار مردوں کو بھی روزگار دینے میں کامیاب ہوئی ہے اور اس کی کامیابی کا یہ سفر مسلسل جاری ہے